بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو دا اسلامی ورد میں خوش آمدید اور آپ کا دا اسلامی ورد دہنے کا بہت بہت شکریہ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات بیان کروں گی جس پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیں کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک سے نیکی کر خواہ وہ نیک ہو یا بد جو شخص اپنے بھائی کی خط کو بغیر اجازت دیکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور پیو لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں اسراف اور تکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹ سے بٹھ کر اور کوئی بدترین برطن نہیں اللہ کے نزدیک دو آنسو سے بٹھ کر کوئی آنسو پسند نہیں اول وہ قطرہ جو خوف خدا میں نکلے اور دوسرا وہ قطرہ جو راہ حق میں گرے میرے پاس حسب نصب نہیں بلکہ عمال لے کر آوگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچی اور حق کی بات کرو بے شک وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاع کریں اور ہماری زندگیوں میں سے مشکلات کو نکال دیں آمین اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آمین